تذکرات الحفاظ بیوی سے بات چیت ہوئی تو بات چیت میں دونوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دو رکعت نفل پڑھ کے اپنی ازدواجی زندگی کی پھر ابتدا کرتے ہیں کہنے لگے ہاں بہت اچھا چنانچہ خامن نے بھی نیت باندھ لی پیچھے بیوی نے بھی الگ نیت باندھ لی اب بیوی نے تو جلی سے دو رکعت پڑھ لی اور انہوں نے جو تلاوت شروع کی تو چونکہ ایک معمول تھا پوری زندگی کا وہ قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے انہیں خیال ہی نہ رہا کہ کوئی میرے انتظار میں ہے جب معمول کے عصاف سے سلام پھیرا تو بیوی کو بیٹھے دیکھا تو بیوی نے کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی تھکا دیا تو کہنے لگے اچھا ابھی تو میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں فجر کے بعد آؤں گا تو پھر ملیں گے یہ کہہ کے آگے فجر کی نماز پڑھی فجر میں دوستوں سے ملاقات ہوگی اب دوست تو پھر یار ہوتے ہیں نا پوچھتے ہیں کسی نے کہا سناو رہمان کو کیسے پایا جھوٹ کا تو دمانہ نہیں تھا کہ جھوٹ بول کے کچھ کہہ دیتے تو انہوں نے بتا دیا ابھی ملقات نہیں ہوئی تو کسی نے کہا تو کیسا مرد ہے پہلی رات کہتے ہیں کہ بیوی سے ملقات ہی نہیں ہوئی تو جب انہوں نے تانہ دیا تب اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دو رکعت کی نیت باندھی تھی قرآن کی لذت نے مجھے بات ہی بھلا دی کہ بیوی میرے انتظار میں بیٹھ لی تو اللہ والے بھی اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو اسی طرح جاگتا سعید آج صدیق اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے میرے پاس لیٹ گئے کچھ نیت بات فرمانے کے ذریع نہیں اے عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پہ آئے پھر اتنا روئے کہ آپ کے آنسو کے ٹپکنے کی آوازیں مجھے ایسے لگ رہی تھی جیسے بارش کے قطروں کی گرنے کی آواز رہتی جائے سینا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی ان کی بہن عمر اللہ عنہ کی بیٹی کھانا کھایا دیر ہو گئی ابن عمر اللہ عنہ نے آفر کر دی اے اللہ کے بھی اسلام یہی آرام فرما لیجئے تو نبی علیہ السلام وہی آرام فرمانے لگے کمرے میں اب عمر مومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی ساتھ لیتی ہیں نبی علیہ السلام بھی لیتے ہیں عمر مومنین فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی مائے چیز میرے چہرے کے اوپر گر رہی ہے میں نے ہاتھ لگایا تو گرم گرم پانی آنسو تو میں حیران جب اٹھ کے دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں چکے ساتھ ایک ہی تکیہ پہ لیٹی ہوئی تھی تو وہ میرے چہرے کے اوپر بھی آ رہے تھے تو میں نے کہا مائے حقیق اے اللہ کے بھی اسلام آپ کیوں رو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفظہ تُنہے سنا نہیں باہر سہن میں تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر تحجد پڑھ رہا ہے اور تحجد میں اس نے ابھی آیت پڑھی تَلَّا اِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ مَحْجُوبُونَ کہ قیامت کے دن یہ کفار اللہ سے حجاب میں ہوں گے پردے میں ہوں گے یہ آیت سن کر مجھے رونا آگیا اللہ میری امت کو حجاب کا عذاب اتانا فرمایا پھر فرمایا حفظہ اَنَا مُشْتَاقُنْ وَبِيِشْتِعَاكُنْ میں مشتاق ہوں میں اللہ کا عاشق ہوں میرے دل میں اللہ کی محبت نے تڑف دگا دی تو مومن تو اللہ کی خاطر داتوں کو جاگتا ہے عبادت میں لگا رہتا ہے